اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو یہ امیرے پاس ایک باڈی ویٹ اسکیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے بہت قسم کے جو اسکیل ہے وہ مارکٹ میں ایولیویل ہے بہت زیادہ فیمس اسکیل ہے یہ بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو لگی ہوتی وہ یہ سکے ٹائپ کا جو سیل ہوتا ہے وہ لگی ہوتی تین وولڈ کے تو یہ جو ہمارے پاس اسکیل ہے اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کا جو ڈسپیل ہے وہ خراب ہے اس کا ڈسپیل ہے کیلئر نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے میں اس میں ویٹ دیتا ہوں تو سسٹم تمہارا کام کر رہا ہے لیکن ڈسپیلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کے اندر کیا خرابی ہے اس کو ہم آج کھول کے اس کے بعد دیکھیں گے اس کے بعد اس کو مرمت بھی کریں گے تو دوستو ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل میں نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دے تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو لمحا بلمحا ملتی رہے تو دوستو اس کو اسکیل کو جو ریپیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا پڑے گا وہ اس اسکیل کے جو بیک سائٹ ہے اس بیک سائٹ میں سارا اس کا سسٹم ہے اس کو ابھی ہم اس کو دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح اس کو کھولیں گے تو سب سے پہلے اس کا تین اسکرو لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین اسکرو لگے ہیں تو تینوں اسکرو کو جل جل دی اس کو اپن کر لیتے ہیں اور تینوں اسکرو کھولنے کے بعد آپ اوپر اور نیچی والی جو سائٹ ہے اس میں لوک لگی ہوتی ہے تو پیچ کش کی مدد سے یہ کسی بھی نوکیلے چیز کی مدد سے آپ ان لوک کو کھول سکتے ہیں آسانی سے دونوں طرف اوپر بھی دو لوک ہے اور جو نیچی والی سائٹ ہے اس میں بھی دو لوک ہے تو اس کو آپ آسانی سے کھول سکیں گے کوئی مشکل نہیں ہے ایزی لی آپ اس کو اپن کر سکیں گے تو دوستو سرکٹ اپن ہو چکا ہے ہمارا جو پلاسٹک کی باڈی ہے اس کو اپن کر دیا ہم نے اب ہمارے پاس اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سنسر ہے اور دو چار سنسر ہے تو یہ دوسرا سنسر یہ ہے اور باقی جو دو سنسر ہے وہ نیچی والی سائٹ میں ہے اور اس کے اندر جو ہمارا پاس جو سرکٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل چھوٹا سا سرکٹ ہے اس میں کچھ زیادہ کوئی چیز نہیں ہے چانہ سرکٹ ہے اس میں کچھ آئی سی و ایسی بڑی بڑی کوئی چیز نہیں ہے سمپل سرکٹ اس کو بنایا گیا ہے اور ایک ڈسپلے ہے تو پہلے اس کو مسئلے کو چیک کرنے کے لیے پہلے اس کو کھول لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ڈسپل ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے پہلے سرکٹ کھولنا پڑے گا اس کے نیچے اس کی ڈسپلے ہیں تو جب اس کی ڈسپلے کو ہم اوپن کر لیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ اس میں کیا کنڈیشن ہے تو سرکٹ کو کھولنے کے لیے جتنی بھی سکرو ہے اس کو آپ کھول لیں آسانی سے کسی بھی پیچکرس کی مدد سے تو دوستوں میں نے اس کی ڈسپلے کو سارا نکال لیا ہے تو ہمارا جو سرکٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سینٹر میں ہے تو اور اس کے اندر جو سرکٹ کے ساتھ جو نا لسی ڈی بھی ساتھ چپکی ہوئی ہے تو اس کو جب میں کھول رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں شاید آپ کو کلیر نظر آ رہا ہو اس میں کافی کاربن زیادہ آئے ہوئے اور اس میں نمی ہے اور کچھرہ وغیرہ بہت زیادہ ہے اب اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارے چیزیں کیسے گئے ہی اس کا تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے جو اندر کا جو کنڈیشن ہے وہ بہت خراب ہے اس کے اندر نمی ہوگا گیا شاید پانی میں نہیں گرا ہوگا اس وجہ سے جو نا اس کے اندر بہت زیادہ حالت خراب ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں LCD کے اوپر بھی کچھرہ ہے تو LCD کو اس میں سے پہلے نکال لیتے ہیں اور LCD کے نیچے جو سرکٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو ون بائی ون جو نا اس کو کلین کرتے جاتے ہیں کیونکہ اس میں کچھرہ بہت زیادہ ہے تو صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو سب سے پہلے جو اس کے LCD ہے اس کو الگ کر دیا میں نے یہ LCD کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس سرکٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ کا حالت بہت ہی خراب ہے بہت زیادہ اس میں کاربان آیا ہوا ہے تو میں آپ کو اس کو پہلے دکھا جاتا ہوں اس کو سکرینٹ کے سامنے کر کے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمن میں آسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ کا حالت دیکھ سکتے ہیں کتنی خراب ہے بہت زیادہ اس میں کاربان اور نمی اغراب بہت زیادہ ہے اس کے اندر تو اس کو اب کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس جو ہنا وہ تھینر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھینر کسی بھی الیکٹرک شاپ سے مل جائے گا ہارڈویر شاپ سے مل جائے گا آپ تھینر لے لیں اس کو اور تھینر کے ذریعے آپ نے یہ جو پورا سرکٹ ہے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور ایزیلی جو نہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی فضول خرچی نہیں یہ نہ ہی کسی قسم کا کوئی کعویہ شویہ کے ضرورت ہے آپ ایزیلی اس طرح کے جتنی بھی ڈیجیٹل ڈسپیر والا جو سرکٹ ہوتا ہے اس کو آپ آسانی سے ریپئر کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر آ جاتا کاربن اور کاربن کی وجہ سے ہمارا جو یہ جو وائر ٹائپ کا ہے یہ ربر ٹائپ کا اس کے اندر وائر ہوتی ہے جو السیڈی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا نمی آنے کی صورت میں ڈسپلے کے ساتھ یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس ربر کو اچھی طرح آپ نے واش کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلین ہو چکا ہے پہلے اس میں کافی کچھ رہا تھا تو یہ کلین ہو چکا ہے اور السیڈی ہے اس کو بھی کلین کر دیا جو سرکٹ ہے اس کو بھی ایک دفعہ تینر کے ذریعے برش کر لیا ہے اب اس کو ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ جو ٹپ نظر آرہا ہے آپ کو جہاں پہ السیڈی کے جو ربر ہے وہ لگتا ہے اس کو ذرا زون کر کے دکھا دو تو آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حالت اس کی خراب ہے بہت زیادہ کاربان آوا ہے تو کسی بھی چیز کے ذریعے آپ نے اس کو گسنا ہے اور اس کا جو اوپر کا جو کاربان ہے اس کو آپ نے نکال دینا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ کٹرل لیا ہوا اس کے ذریعے میں گسنا ہوں آپ کے باس کوئی بھی چیزوں پیچ کچھ کے ذریعے بھی آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی کاربان ہے اس کو آپ نے اچھی طرح اوپر سے کلین کر دینا ہے تو اس کو میں اچھی طرح کلین کر جاتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کا جو کنڈیشن ہے اس کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ساتھ ساتھ لائک کر دیجئے اور چینل میں اگر آپ نیا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پرس کر دے کیونکہ میں اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آتا ہوں جو ریپیرنگ کے حوالے سے ہے یا پھر بہت سارے ایسے گر کی چیزیں ہیں جو میں ہوم میٹ بنا کے دکھاتا ہوں جو بہت کم کسٹ میں بن جاتی ہے تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ابھی جو اس کا جو کنڈیشن ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو جب گیسہ ہے تو بہت ہی اچھی طرح جو نا یہ صاف ہو رہا ہے کلیر ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ صاف ہو چکا ہے تو لیکن مزید اس کو ہم نے اچھی طرح صاف کرنا ہے تو کٹر کے ذریعے صاف کرنے بعد ایک دفعہ پھر ہم اس کو اوپر تھینر اپلائی کریں گے تاکہ جو تھوڑا بہت کچھرا ہے اس میں وہ اچھی طرح صاف ہو جائے پورا سرکٹ کو اپنے اچھی طرح تھینر کے ذریعے واش کرنا ہے تھینر ایک ایسے چیزیں جس کو آپ سرکٹ کو اوپر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں وہ سرکٹ خراب نہیں ہوتا ہے اگر آپ پانی سے دوتے ہیں پانی سے واش کرتے ہیں تو وہ خراب جاتی ہے تھینر تھوڑی تیرے بعد یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور بالکل سرکٹ آپ کا کلیر ہو جاتا ہے تو تھینر لگانے کے بعد آپ نے کچھ دیر تک اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اس بات کا آپ نے خیال لکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ تھینر آپ نے لگایا اور گیلے حالت میں ہی جنہا آپ نے سرکٹ کو آن کر دیا تو اس صورت میں آپ کا جو سرکٹ ہے وہ خراب ہوگا تو مزید میں تھوڑا سا اس کو واش کر لیتا ہوں اچھی طرح صاف کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کاربن لگا ہوا اس کو تھوڑا سا بیشکش کے ذریعے مزید اس کو میں نے خراب کر دیا ہے تو سرکٹ ابھی ہمارا کلیر ہو چکا اور تھینر اس میں جو لگایا تھا اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوکنے جاتے ہیں اور جیسے یہ سوک جائے گا اس کے بعد آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو سرکٹ ہمارا اچھی طرح سوک چکا ہے اب ہم اس کو پیک کریں گے اور پیک کر کے دیکھیں گے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا تو دوستو یہ LCD کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرف آپ کو ہلکی الکی نشان نظر آ رہی وہاں پہ آپ نے وہ جو ربٹ ہے وہ لگانی ہے تو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے سکرین کے اندر ہلکی سی نظر آئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ جو پٹی نظر آ رہی ہے اس میں ہلکی الکی نشان نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ نے وہ ربٹ لگانی ہے جو LCD کے ساتھ کنیٹ کرتی ہے تو یہ جو سرکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکٹ کو میں نے پکڑ لیا اور یہ جو ربٹ ہے اس ربٹ کو آپ نے لگا دینا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو نشان لگا کے دکھایا تھا کہ یہاں پہ آپ نے لگانا ہے تو اس کو لگانے کے بعد آپ نے سیم جس طرح پہلے اسکروڈ ڈرائیور کے ذریعے آپ نے نٹ کھولے تھے اسی طرح دوبارہ سارے اسکروڈ ہے وہ اچھی طرح لگا لے اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اسکروڈ جو نہ وہ لوز نہیں رہنا چاہیے کسی صورت میں کیونکہ لوز ہوگا تھوڑا سا بھی ہوگا تو اسی صورت میں مسئلہ آسکتا ہے ڈسپیلے بھی نہیں آسکتا ہے یا خراب سرکٹ جو نہ وہ صحیح کام نہیں کرے گا تو سارے اسکروڈ میں اچھی طرح لگا جاتا ہوں اس کے بعد جو اس کا ہے وہ چیک کر کے دیکھتے ہم کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کامیاب رہا یا اس میں اور کے مزید خرابی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو سارے نیٹ میں نے لگا دیا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اب میں بیٹری لگا لیتا ہوں یہ جو بیٹری ہے اس کو جب بھی کسی بھی چیز کا پروجیکٹ کا کام کرنا ہو تو وہ پہلے بیٹری کھول دے تاکہ کوئی شورٹ اگر نہ ہو تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ سکسسپول رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دسپلے بلکل کلیئر آ رہی ہے ٹھیک ہے پہلے یہ نہیں آ رہی تھی کلیئر دسپلے صحیح نہیں آ رہی تھی اب یہ ہمارا جو دسپلے وہ کلیئر ہو چکا ہے تو اس کو اب میں فائنلی اس کو کلوز کر جاتا ہوں اس کا جو باکس ہے اس کو بن کر جاتا ہوں بن کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح اس کو اس کو پر ویٹ ڈال کے بھی چیک کر آتا ہوں آپ کو کہ یہ ہمارا جو ویٹ وگرہ ہے وہ سارے چیزیں صحیح کلکولیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو تینے سکرو میں لگا جاتا ہوں واپس جس طرح میں نے کھولا تھا اسی طرح تینے سکرو آپ نے لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد اس کا جو بیٹی کور ہے وہ بھی لگا دیا اور یہ ہمارا فائنل جو ہمارا اسکیل ہے وہ بلکل اچھی طرح ریڈی ہو چکا ہے تو دوستے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اپنا ہاتھ سے اس کو پریس کر رہا ہوں اس پر وزن دے رہا ہوں تو ہمارا جو اسکیل ہے وہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے ورک کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہاتھ ہٹاتا ہوں فوراں جو نب اسکیل سے وہ وزن ہٹ جاتا ہے اس کے بعد جب ہاتھ رکھ رہا ہوں تو اسی طرح یہ اپنا جو ویٹ ہے وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ آگا آپ ویڈیو پسند آتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل میں نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دے تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو لمحہ لمحہ ملتی رہے تو دوستو ملیں گے ایک نیا ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ